اسلام علیکم پیارے حضور میرا یہ سوال تھا کہ کیا یہ سچ بات ہے کہ ہماری شروع سے عوض باللہ نشکال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین و سامنی ازرات کو میری طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات چاچو جی دیکھئے پھر آپ ایسی ارکتے کرتے ہیں اور مجھے پھر ویڈیو میں آپ کو بتانا پڑتا ہے نہایت افسوس کی بات ہے چاچو جی کہ یہ جو لجنہ ہے یہ جو لڑکی ہے آپ کو سلام کر رہی ہے اور پیارے حضور کہہ رہی ہے اس کی حمد کی دعا دینی چاہیے نا کہ آپ کو وہ پیارے حضور کہہ رہی ہے اور آپ اس طرح کرسی پہ چوڑے ہو کے بیٹھے ہیں کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے چاچو جی کس بات کا غرور ہے پیسوں کا کرسی کا ان گھوڑوں کا جو آپ ان غریب عورتوں کے چندوں سے آپ نے استبل کھولا ہوا ہے وہاں پہ آپ اپنی یہ اشیہ کر رہے ہیں اور اگر یہ بچاری سلام کرتی ہیں بڑے مدبانہ انداز میں آپ ان کی سلام کا جواب بھی نہیں دیتے چاچو جی کہ ایسی کرتے نہیں اچھی اگر یہ لوگ ان کی بدقسمتی ہے کہ آپ خلیفہ ان کے بن چکے ہیں تو اگر بن نہیں گئے کسی دریئے زور زور لگا کے تو پھر کم از کم اسلام کا دعا تو دیں اپنے خواتین کا یہ جو آپ کو کر رہی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے خلیفہ آف اسلام ہے اور اسلام کا جواب نہیں دیتے چلیئے آگے دیکھتے ہیں آپ کیا کیا حق دے کرتے ہیں اور چچو جی کرسی پہ بیٹھا کریں تو ٹائگے سے بیٹھا کریں آخر آپ اس وقت رضائی بھی دیجے کہ چچا ہے ٹٹور سے بیٹھا کریں آپ تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے لیٹے ہوتے ہیں کرسی پہ اچھا اچھا مجھے یاد آگیا وہ آپ کا ایک مربی بھی کہتا ہے نا کہ کرسی بھی پلنگ کی ہوتا ہے تو شاید اس لئے آپ نے بھی وہ ویڈیو سن لی ہو چلے کوئی بات نہیں آگے سنتے آپ کیا کہتے ہیں میرا یہ سوال تھا کہ کیا یہ سچ بات ہے کہ ہماری شروع سے اللہ تعالی نے جوڑیاں بنائی ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں نا پھر چاچو جی کوئی بات کرنے والی ہے یہ آپ کو کون سمجھائے گا یہ سارے جو مربیان وغیرہ یہ تو آپ سے ڈرتے ہیں اب دیکھیں نا اب وہ بات اس نے شادی کی آپ کی وہ کیا کہتے ہیں مسکرہت بھی ابتہ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چاچو جی ایسے نہیں دیکھیں آپ کو پوری دنیا جانتی ہے اور کچھ لوگ اس وجہ سے جانتے ہیں کہ آپ میرے رضائی چاچو ہیں تو چاچو جی یہ لہجہ درست نہیں ہے وہ بچھاری آپ سے سوال کر رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں چلیئے برحال دیکھتے ہیں آگے آپ کیا کرتے ہیں میرا تو کہاں میں چاچو جی آپ کو سمجھانا بڑے پیار محبت کے ساتھ مٹھا ڈال کے اپنے مقام کا خیال کریں نہیں تو کم از کم رضائی بھتیجے اپنے بھتیجے کا ہی خیال کر لیں چلیں دیکھتے ہیں آگے اب آپ اور کیا کہتے ہیں کیا یہ بات آ رہی ہے تم بولو کہ کیا یہ سچ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کی شروع سے جوڑیاں بنائی ہوتی ہیں جوڑیاں بنائی ہوتی ہیں چاچو جی دیکھیں آپ کس طرح کا سلوک کر رہی ہیں اس بچی کے ساتھ پھر کہہ رہے ہیں اس نے سوال ہی کچھ ہے نا کہ کیا آسمان پر جوڑیاں بنی ہوتی ہیں آپ کو وعد ساری آ رہی ہے مگر آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور آپ کہہ رہے ہیں پھر ہیں چاچو جی یہ کیا سوچ رہی ہوں گی گھر جا کے کہ یا اللہ یہ کیسا بندہ تُو نے مارے سر پر بٹھا دیا ہے ہم بات کرتے ہیں آگے سے کہتا ہے اور جس انداز میں آپ کہتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے چاچو جی اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو مگر آپ کو ابھی تک بولنا نہیں آیا چلیئے برحال دیکھتے ہیں آگے آپ کیا کرتے ہیں میں تو آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں شروع سے جوڑیاں بننے کا تو پتہ نہیں بعضوں کی جوڑیاں بنی ہوتی ہیں اور علیتگیاں بھی ہو جاتی ہیں ہاں یہ کہتے ہیں کہ جب کسی رشتہ ہو جائے ہیں بڑے بڑیوں کو یہ کال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی جوڑی ملائی ہوئی تھی یہ قسمت میں ہوتا ہے ہوتی ہے جوڑیاں بنی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی علم میں تو ہے کہ فلان ہے فلان کے ساتھ جوڑی بننا ہے یہاں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلان فلان کے ساتھ رشتہ ہوں چچو جی یہی بات مرزا غلام عمد قادیانی جی نے اپنی کتاب میں لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح جو ہے محمدی بیگم کے ساتھ آسمان پر کر دیا ہے اور پھر اسے تقدیر مبرم بھی قرار دیا گیا اور بڑے زور و شور سے اشتہار دیئے گئے پورے ہندوستان کے اندر پوری دنیا کے اندر چھاپے گئے پھر وہ آپ کو پتہ ہی نہ یہ خبر چھپوا دو اخبار میں پوسٹر لگوا دو بازار میں کہ مرزا صاحب محمدی بیگم کے پیار میں تو چچو جی مگر سمجھ نہیں آئی آپ نے یہ بات کہی ادھر سے آپ کے بڑے جو ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں مگر ہوا یہ کہ وہ سلطان محمد آیا اور وہ محمدی بیگم کو بیعہ کے لے گیا اچھا چچو جی ایک بات بتاؤں آپ کو اس وقت لوگوں نے جو مرزا صاحب کی مرید تھے ان سے جا کے لئے تھا کہا کہ آپ مرزا صاحب کے اگر سچے مرید ہو آپ مرزا صاحب کو سچا مانتے ہو تو یہ محمدی بیگم کو کیسے سلطان عمد لے کے جا سکتا ہے تو اس کو روکو اسے بتاؤ جا کے عدالت میں کیس کرو کہ بھئی مرزا صاحب کے ساتھ محمدی بیگم کا نکاح ہوا نکاح پہ نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے انگریز آپ کے بہت مطلب آپ ان کے بہت وفادار ہیں وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے مگر سارے مرید بچارے دیکھتے رہے کہ ہونے والی جو ان کی ام المومنین تھی وہ سلطان عمد بیعہ کے لے گیا تو چاچو جی یہ بات بھی ان کو بتایا کرے نا چلیئے برحل دیکھتے ہیں آگے آپ کیا کہتے ہیں ہی مرادہ نواری ہے نا لیکن بعض دفعہ لیدگی میں اچھا چاچو جی آپ نے بھی کہا کہ بعض دفعہ لیدگی ہو جاتی ہے اس میں ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیدگییں ہوتی ہیں ڈائیورس ہوتی ہیں مگر چاچو جی کچھ طریقہ ہوتا ہے اب میں آپ کے سامنے مردہ صاحب کی بات کرتا ہوں چونکہ آپ کو ان کی زبان ہی سمجھ آئے گی دوسری تو سمجھ نہیں آتی یہ دیکھئے یہ چاچو جی یہ دیکھئے یہ یہ میرے پاس سیرت المہدی پڑی ہے نا سیرت المہدی سے مراد کیا ہے مرزا صاحب کی سیرت وہ لکھنے والے کون ہے مرزا صاحب کے خود اپنے بیٹے چھوٹے چھوٹا بشیرہ بشیر احمد ایم اے اچھا چاچو جی یہ سیرت المہدی کا صفحہ ہے 30 اور اس پہ روایت نمبر ہے ان کی 41 چاچو جی سنئے گا ربی آپ کو یہ باتیں نہیں بتاتے کہتے ہیں بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح مہد کو اوائل سے ہی مرزا فضل احمد کی والدہ سے جن کو لوگ عام طور پر فجے کی ماں کہتے تھے کہا کرتے تھے بے تلکی سی تھی جس کی وجہ سے جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صاحب کی سداروں کو دین سے سخت برغبتی تھی اور ان کا ان کی طرف ملان تھا اور وہ اسی رنگ میں رنگین تھی چاچو جی یہ شادی سے پہلے نظر نہیں آیا مرزا صاحب کو کہ وہ بے دین ہے وہ سارا کچھ ہے ابھی تو کوئی مرزا صاحب نے دعوت ہوئے بھی نہیں کیے تھے چھوٹی عمر تھی پندرہ سولہ سال کی ستارہ سال کی اس کے مطلب اس وقت مرزا صاحب قادیان کے وہ جو چھپڑوں شپڑوں میں نہ آتے تھے وہاں قادیان میں جو پنشنیں شنچیں لے کے تو جس بندے کے ساتھ انہوں نے وہ پنشن اڑائی یعنی اس قسم کے انسان تھے اس لئے تو ان کو دین کی سمجھ نہیں آسکی کہ یہ عرد بے دین ہے اچھا اب سمجھ کیا بھائی چاچو جی سنیے گذرہ کوئر سے کہتے ہیں آگے لکھا ہے اس لئے مرزا صاحب نے ان سے مباشرت طرح کر دی ہاں آپ اخراجات وغیرہ بقیدہ دیا کرتے تھے والدہ صاحبہ نے فرمایا یہ والدہ صاحبہ کون نصر جہاں بیگم کا ذکر آگیا یعنی بشیر احمد احمی کی والدہ ٹھیک ہے یعنی دوسری آپ لوگوں کی ام المومنین پہلی تو وہ فجے کی ماں تھی اچھا اب چاچو جی مجھے بتاتے یہ فجہ بھی پیدا ہوا سلطان احمد بھی پیدا ہوا دو بچے ہوئے اس کے بعد بھی مرزا صاحب کو یہ ان سے بے رکھتی ہوئی ہے کیسی بے رکھتی ہے ان کی کہ ان سے ملان کام تھا یعنی تو چاچو جی کام تھا تو پھر یہ دو بچے کس کے ہیں جوانی میں ساری یہ عشیہ کر لیں موجہ کر لیں خوشو خوشو جو ہے وہ جوانی میں بھی کر لیا آگے چلیں تھوڑا سا سن لیں کوئی بات نہیں چاچو جی حوالہ میں لگاؤں گا انشاءاللہ آپ وہاں کسی مربی سے کہیں کہ وہ آپ کو دکھا دے گا اچھا جی یا وہ ایک ٹانگ والے یا جو کٹے والے وہ آپ کو دکھا دیں گے اچھا آگے کہتا ہے جی ہاں آپ اخراجات وغیرہ بقیدہ دیا کرتے تھے ظاہری بات ہے لوگوں کا پیسہ تھا آپ دیتے ہوں گے چلے کہ لوگوں کا نہ ہوا تو اس وقت باپ کی پنشن جو آتی تھی گورنمنٹ کے پیسے تھے انگریزوں کے فلی ایشیاں تھی والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میری شادی کے بعد حضرت صاحب نے انہیں کہلا بیجا کہ آج تک تو جس طرح ہوتا رہا ہوتا رہا اب میں نے دوسری شادی کر لی اب مرزا جو دوسری شادی کی ہے نا یہ اس وقت کی بات ہے اور اس وقت یہ اٹھارہ سو یہ میرا خیال ہے دوسری شادی مرزا صاحب نے دعوے سے پہلے کی تھی اٹھارہ سو چوراسی میں ہوئی تھی دوسری شادی اٹھارہ سو چوراسی میں کی یہ یہ اس وقت میں بات لکھ رہے ہیں اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے اس لئے اب دونوں بیویوں میں برابری نہیں رکھوں گا تو میں گناہ گار ہوں گا اچھا اب خیال آیا دوسری شادی پہ جب وہ نصر جہاں بیگم سے شادی کی ہے تو کہتے ہیں دونوں بیویں برابری نہیں رکھوں گا اور جب ایک تھی تب کون سا برابری رکھ رہے تھے تب کون سا برابری آپ نے کی ہے اس کے تو خوک آپ نے سلب کر دیئے اچھا آگے سنیئے اس لئے اب دو باتیں ہیں اس لئے اب دو باتیں ہیں کہا یا تو تم اس سے طلاق لے لو یا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو میں تم کو خرج دیے جاؤں گا واہ مرزا صاحب واہ اب دو باتیں کیا ہیں اب وہ بچاری آپ کو کواری مل گئی وہ نچھو بیگم تو آپ اپنی پہلی بیو کیا کہہ رہے ہیں یا ہم اس سے طلاق لے لو کوئی وجہ ہے طلاق دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے چسکا آپ کا اب ادھر سے پورا ہوگا اس لئے آپ نے کہا کہ تم اس سے طلاق لے لو اپنے حقوق چھوڑ دو یہ کون سے حقوق آپ ان سے چھڑوا رہے ہیں وہ تو پہلے ہی چھوڑ چکے ان کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں تریعاقل قلوب میں خود آپ نے کہا ہے کہ میں ایک کرسے تک نامرد رہا جب دوسری شادی ہوئی تو فوری آپ جناہ مرد بھی بننا شروع ہو گئے اور اس کو کہہ رہے ہیں مجھ سے طلاق لے لو اگر آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی آپ دو دو بیویاں نہیں رکھ سکتے تھے تو پھر دو شادیاں کو کی اب اس کو طلاق دے رہے ہیں فجے کی ماں کو ہیں چلے آگے چلتے ہیں انہوں نے کہلا بیجا مرزا صاحب کی پہلے بیوی نے آگے سے اس کے جواب میں کہلا بیجا کہ اب میں بڑھاپے میں کیا طلاق لوں گی اوہ 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 کتنا ظلم کیا ہے مرزا صاحب آپ نے کہ بڑھاپے میں اس عورت کو آپ نے طلاق دیئے صرف آپ کو نظر آرہا تھا وہ میرے کام کی نہیں رہی اور مجھے یہاں پہ جناب وہ بلکل قواری اور دوشیزہ مل رہی ہے چھوٹی عمر کی توبہ استقفار توبہ استقفار اور پھر قادیانی جماعت کہتے ہیں کہ یہ ہمارے امام میدی ہے مسیح مہود ہے اللہ کے نبی اور رسول ہے دیکھ لے چاچو جی اچھا آگے چلتے ہیں آگے پھر وہ لکھا ہے بڑھاپے میں کیا طلاق لوں گی بس مجھے خرچ ملتا رہے میں اپنے باقی حقوق چھوڑتی ہوں چاچو جی حقوق بھی انہوں نے معاف کر دی ہے آپ کو معافی دے دی آپ نے معافی مانگی انہوں نے معافی دے دی ہے آپ کو حقوق بھی چھوڑ دی ہے چلے آگے چلتے ہیں پھر آگے لکھا ہے والدہ صاحبہ فرماتی ہیں نصر بیگم فرماتی ہیں چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا حتیٰ کہ محمدی بیگم کا سوال اٹھا اور آپ کے شداروں نے مخالفت کی اب محمدی بیگم کا سوال اٹھا ٹھیک ہے تو مرزا صاحب کو غصہ چڑھا کیونکہ یہ فضل احمد کی جو بیوی تھی یہ محمدی بیگم کے شداروں میں سے تھی اب مرزا صاحب نے سب سے پہلا غصہ یہ نکالا کہ انہوں نے فضل احمد کی جو والدہ سا ہے اس کو جانب طلاق دے دی اب غصے میں آگے طلاق دی کیونکہ یہ لوگ شدار تھے محمدی بیگم کے شاچو جی یہ اپنی اپنا غصہ نکالنے کے لیے آخر کار اس عورت کو طلاق دے دی اور یہ طلاق دلوانے والی نصر جہاں بیگم ہے کیونکہ یہ اس کی سوتن تھی نا اس لئے اس نے اس کو طلاق دلوائی اور مرزا صاحب جو تھے وہ تو ویسے بڑے مشہور ہیں آگے ایک روایت کا ذکر کروں گا جہاں لکھا ہے انشاءاللہ میں سکین لگاؤں گا کہ مرزا بڑیدی بڑی کا علماند ہے ٹھیک ہے تو یہ چاچو جی حالات ہیں آپ کے آپ نے بڑی تڑیاں لگئیں انشاءاللہ یہ محمدی بیگم کا جب قصہ بیان ہوگا اس میں ساری تفصیل آئے گی تو چاچو جی خدا کا کچھ خوف کریں لوگوں کو سچ بتایا کریں دیکھیں آپ نے اگر جھوٹ بتانا ہے نا تو چاچو جی میں رضائی بتی جا آپ کا انشاءاللہ لوگوں کو سچی بتاؤں گا اور وہاں حوالہ بتاؤں گا بڑاپے میں آکے جناب اس عورت کو چھوڑ دیا اور نصر جہاں کے ساتھ پھر ایک طرف کہتے ہیں میں نامرت تھا جب شادی والے دین کے وہاں بھی کچھ نہیں آپ سے ہو چکا میری ویڈیو بنی پڑی یہ چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اور یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کونسی جوڑی سے یہ اب حضر زہد کی شادی ہو گئی تھی نا آان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قزن سے کروائی تھی آپ نے پھر نہیں شادی قائم رہی تو پھر طلاق بھی ہو گئی پھر وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کو یہی پتا تھا کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کا مقام یہی ہے کہ ام المومنین میں شمار ہو جائیں ٹھیک ہاں اس لئے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغعب ہے اس کو پتا ہے کہ کس کی ساتھ کس کا صحیح طرح گزارہ ہونا ہے اس لئے دعا کر کے کوشش کرنی چاہیے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں استخارہ کرو تو دعا میں جواب بھی آجائے استخارہ کا مطلب ہے خیر مانگنا اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیت اگر بہتر ہے تو ہو جائے لیکن بعض دفعہ دعاوں میں کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر بعض دعاوں میں مسائل یہ دیکھیں نا اب آپ نے کچھ تھوڑی سی بات اچھی کی ہے کہ بعض دفعہ دعاوں میں کمی رہ جاتی ہے لگتا ہے مرزا صاحب کی دعاوں میں بھی کمی رہ گی تھی کیونکہ اصل میں وہ دعا تو کرتے تھے کہ میرے پاس ایک ہی تھے آ رہا ہے اور وہ ہے دعا ٹھیک ہے تو لگتا ہے محمدی بیگم کے بارے میں ان کی بھی دعا وہ قبول نہیں کی گئی بچارے لگے رہے لگے رہے کوشش کرتے رہے اشتہارتہ کی دیئے سارا کچھ کیا بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو اگر کسی سے نکا ہوگا تو یہ کبھی بھی مبرکت نہیں ہوگا حالانکہ دیکھیں کتنا مبرکت ہوا اس کے ہاں ساتھ بیٹے پیدا ہوئے اور وہ خوشحال اس نے زندگی گزاری تو جاتی جی یہ بات آپ نے کچھ تھی کہ ہی ہے کہ بعض دعائیں جو ہیں وہ بندے کی پوری نہیں ہوتی تو مرزا صاحب کی بھی یہ دعا پوری نہیں ہوئی چلے ویسے پوچھیں گے مرزا صاحب کی کون سی دعا پوری ہوئی ایک دعا کا مجھے پتہ ہے جو انہوں نے اشتہار دیا تھا نا اپنی آخری عمر میں پندرہ اپریل انیس سو ساتھ والا تو چلیے برحال آگے دیکھیں اس لیے اللہ کے علم میں تو یہ ہے کہ آلٹیمیٹلی کس نے کس کی جوڑی بننا لیکن انسانی غلطیوں کی وجہ سے ان میں بعض دفعہ مشکلیں پیدا چچو جی یہ بات دیکھیں نا یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ بعض دفعہ انسانی غلطیوں کی وجہ سے اب مرزا صاحب نے تو اتنی غلطیاں کی ہیں کہ آخر ان کو ایک رسالہ لکھنا پڑا ایک غلطی کا ازالہ تو چچو جی بات یہ ہے کہ اب مرزا صاحب کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اشتہار پیشتہار دیئے جا رہے ہیں چندے کے پیسے تھے انہوں نے کہا میرے کون سے باپ کا خرچہ لگتا ہے غریب وہاں چندہ دے رہی ہے میں اشتہار چھاپ کے تقسیم کرتا جاتا ہوں چچو جی پھر دیکھیں انجام آتم کے اندر وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اس کی دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں بدتر سے بدتر ٹھہراؤں گا میرے گلے میں رسہ ڈالا جائے کھینچا جائے یہ دوسری جز بھلا کیا تھی سلطان احمد کی وفات کیونکہ مرزا صاحب نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے اگر یہ کسی کے ساتھ بیائی جائے گی تو وہاں سے بیوہ ہو کے واپس میرے نکاہ میں آئے گی تو اب سلطان احمد تو پھر مرزا صاحب کی زندگی میں فوت نہیں ہوئے مرزا صاحب اسی دکھ کے اندر بچہ رہے ہائے محمدی بیگم یہ خبر چھپوا دو اخبار میں پوسٹر لگوا دو بزار میں ہے مگر کیا ہوا اسی دکھ میں مرزا صاحب اس دنیا سے کوچھ کر گئے چچو جی تلق باتیں ہیں مگر حقیقت ہیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہیں میں کون سا اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو برحال چچو جی آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ تھوڑا سا خیال کریں ان لوگوں کا یہ غریب بچارے پتہ نہیں مجھے تو یہ بھی پتہ چلا کچھ لوگ بچارے جو وہاں ریسٹورانڈ میں نوکیاں کرتے ہیں یورپ کے اندر وہاں ان کو کون کون سے کام نہیں کرنے پڑتے اب میں نے دو قادیانی سے پوچھا میں نے کہا کیا کام کرتے ہو کہہ رہا جی میں ہوتل میں ویٹر ہوں تو کہنا کہا جی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں واشروم تک صاف کرنے پڑتے ہیں تو یہ چچو جی بچارے غریب لوگ مزدور لوگ لوگوں کے واشروم بھی صاف کر کے آپ کو چندہ دیتے ہیں اور آپ اب میں کیا کہوں مجھ سے بڑے ہیں اور پھر میرے چچا بھی ہیں آپ ان کے سلام کا ہی نہیں جواب دیتے چچو جی اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا غرور ویسے ہی اچھا نہیں ہوتا بلکہ ان کی مجبوری کا فیدہ نہ اٹھائیں ان کے پیسوں کو اپنے گھوڑوں پہ نہ استعمال کریں یہ تو بجارے پتہ نہیں کس مجبوری کے تیعت آپ کو مانے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تفیق دے تو یہ دیرہ اسلام میں آجائیں ان سارے جھنجڑ سے یہ ازاد ہو جائیں گے مگر پھر بھی چچو جی بہت شکریہ میرا کام تھا آپ کو سمجھانا چونکہ آپ کی وجہ سے لوگ مجھے بھی پھر چھیڑتے ہیں امید کرتا ہوں اندھا آپ ایسی حرکت نہیں کریں گے تمام ناظرین میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اتنا شیئر کیجئے کہ یہ میرے رضائی چچا تک پہن جائے ان کے موبائل کے ان باکس میں پہن جائے تاکہ وہ سن لیں اور کم از کم ان بچاروں کے ساتھ سلوک اچھا کر دیں حالانکہ قادیانی جماعتی سمجھ دی کہ میں ان کا دشمن ہوں میں دشمن نہیں ہوں ان کا میں ان کا خیر خواہ ہوں میں ان کو صحیح دین کی طرف لانا چاہتا ہوں اللہ کے فضل سے موسیقی 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 موسیقی